موسیقی ناظرین آداب اردو خبروں کے اس بولٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے ایک نظر آج کی سورخیوں پر وادی میں میلہ کھیرباوانی کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد سب سے بڑی تقریب کھیرباوانی استعفان تلملا میں منعقد جمہو کشمیر کے بینک ملازمین کے لیے تیار کی گئی سکیموں کا ایل جی منو سنہا نے کیا ابتتا جمہو کشمی ریپیڈ ایسسمنٹ سسٹم کی عمل آوری کا چیف سیکریٹر نے لیا جائزہ تئیس شعبوں کے ایک سو اٹھتر آن لائن خدمات کو ریپیڈ ایسسمنٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور وزیر ازم کی ٹوکیو میں کھلاریوں کو سونے کے تمگے جیتنے پر مبارک بعد خبری تفصیل سے وعدی میاج میلہ کھیربوانی پوری عقیدت احترام اور مذہبی جوشہ خروش سے منایا گیا اس موقع پر سب سے بڑی تقریب کھیربوانی استعپن طلملا گاندربل میں منعقد کی گئی استعپن پر کشمیری پندیتوں کے ایک بڑی تعداد نے حاضری دی اور پوجہ پارٹ میں حصہ لیا اس دوران مختلف تقریبات میں مقامی مسلم برادری نے سینگڑو برس کی روایت کو جاری رکھتی ہوئی کشمیری پندیت شردالوں کو پوجہ پارٹ کے احسن انعقاد میں برپور تعاون پیش کیا لیٹین گورنر کے مشیر آر آر بٹناگر چیف سیکریٹری اور انکمار میتہ ایڈیشن چیف سیکریٹری اگریکلچر پروڈکشن اٹلڈلو اور ڈیپیٹی کمیشنر گاندربل شیانبیر کے علاوہ کی اہم شخصیاتی ماتا کھیربوانی مندر میں حاضری دی میلہ کھیربوانی کے حوالے سے کھیربوانی استعپن مزگام کلگام میں بھی آشردالوں نے بڑے مذہبے جوش و خروش کے ساتھ پوجہ پارٹ تقریبات کا انعقاد کیا اس موقع پر ایڈی سی کلگام اور ڈیڈی سی ممبر منزگام نے مندر میں حاضری دی مندر میں حاضری کے لیے شردالوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے ظلہ انتظامیہ کلگام نے بھرپور انتظامات کیے تھے سالانہ میلہ کھیربوانی کے سلسلے میں کھیربوانی استعپن ڈوگری پورا پہلگام پر بھی پوجہ ارچنہ کی کئی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جن میں کشمیری پندیتوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر جمع کشمیر میں امن و استقام اور ترقی کے لیے خصوصی پرارٹ نہ کی گئی ٹکر کپوڑا میں بھی آج کھیربوانی ملہ عقیدت احترام سے منایا گیا جس میں کشمیری پندیتوں کے علاوہ مسلمانوں نے بھی شرکت کی ظلہ انتظامیہ نے اس موقع پر شردالوں کے لیے تمام بنیادی سہولیات کو یقنی بنانے کے لیے بھرپور انتظامات کیے تھے پوجہ ارچنہ کے دوران شردالوں نے جمع کشمیر میں امن و استقام اور بھائی چاری کے لیے خصوصی پرارٹ نہ کی مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کی جانے سے ہر خاص و عام کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کے تعلیمی سال 2022-23 کے لیے پوسٹ گراجویٹ اور ڈپلیمہ پروگرامز کا تمام سینٹرل یونیورسٹی بشمول سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں داخلہ ناشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ دوہزار بائیس کے ذریعے ہوگا اس سلسلے میں قواہد و ضوابت داخلے کے طریقہ کار اور دیگر ہدایت کے لیے سینٹرل انٹرل یونیورسٹی کی آفیشل ویب سائٹ پر کیا جا سکتا ہے آفیشل ویب سائٹ ہے cuet.nda.nic.in یا www.cukashmir.ac.in وزرزم لیندر موڈی نے جیشت اشتمی کے موقع پر کشمیری پنڈیتوں کو مبارک بات دی ہے انہوں نے کہا کہ ماتا کھیربوانی کی پوجہ ارچنا سب کی بلائی اور استحقام کے لیے کی جاتی ہے اس بیش لیٹن گورنن منو سنہا نے بھی کشمیری پنڈیتوں کو میلہ کھیربوانی کے موقع پر مبارک بات دی ہے انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ میلہ لوگوں میں پیار اتحاد اور استحقام کی اکاسی کرتا ہے اس لیے اس میلے کی مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے بڑی احمیت ہے ایل جی نے اس موقع پر شرد دھالوں سے جمہ کشمیر کے امن و استحقام اور خوشحالی کے لیے پرارتہ کرنے کی اپیل کی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نائب صدر عمر عبداللہ پی ڈی ایف کے چیئرمن حکی محمد یاسین اور جمہ کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید علتہ بخاری نیبی سالانہ میلہ کھیر بوانی کے موقع پر کشمیری پنڈیت برادری کو مبارک بات پیش کی ہے سرنگر منسفل کورپریشن کے میر جنید عظیمتو نے بھی کشمیری پنڈیت برادری کو میلہ کھیر بوانی کے موقع پر مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے تل ملہ گاندربل جا کر ماتا کھیر بوانی کے مندر میں حاضری دی لیکن گورنمنوہ سنہانہ جمہ کشمیری بینک کے ملازمین کے لیے تیار کی گئی کہ اس کیموں کا اقتطاق کیا اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ پچھلے دو سالوں سے جمہ کشمیری بینک نے کئی اصلاحات کر کے مختلف چالیجوں کا بہتر طریقے سے سامنا کیا ہے جس سے جمہ کشمیری بینک یو ٹی میں لوگوں کا اعتبار حاصل کرنے میں سر فہرست ہے لیپنین گورنمنوہ سنہانہ چاک سامبہ جا کر سکول ٹیچر رجنی بالا کے لباکین کے ساتھ آزت پرسی کی واضح رہی رجنی بالا کو گوپال پورا کلگام میں ملٹنٹو نے اکتیس مئی کو گولوں کا نشانہ بنا کر ہلا کیا تھا اس موقع پر ڈیڈی سی پریزیڈنٹ سامبہ کے شدد شرمہ اور ڈیڈی سی سامبہ انورالا گپتہ بھی ال جی کے ہمراہ تھے رائیسٹار آف کمپنیز کے سرینگور جمہو دفاتر نے خزانے اور کورپیٹ ایفیرز کے مرکزی وزارتوں کے جانب سے آزادی کے عمرت مہت سو تقریبات کے حصے کے اطاور منائے جانے والے آئیکونک ویک میں حصہ لیا اس پروگرام کو ملک کے پچھتر مقامات پر ایک ساہ ٹیڈی کاسٹ کیا گیا اس پروگرام کا اپتتہ وزیر عظم لیندر موڈی نے ویگیان باون نئی دلی میں کیا تھا اس پروگرام میں آروسی کے جمہو اور سینگر کے دفاتر نے ورچول موڈ پر حصہ لیا پروگرام میں صدیر فائی اور حامد بخاری نے جمہو اور سینگر دفاتر کے سربراہ کے اطار پروگرام میں ورچول موڈ کے ذریعے شرکت کی پروگرام میں کورپریٹ کورننس کے حوالے سے مقتصر مدت کی کئی فلمیں دکھائیں گئیں اس فیسٹیول میں اپارٹ فرم دی ادھر سیریز آف ایونٹس ایک انویسٹر اوٹھ ہوا جو ہنریبل فینانس منسٹر اور جو ہنریبل ایم او ایسے ہمارے تو انہوں نے ایک انویسٹر اوٹھ لیا جان بھاگے داری کے اندر تو اس کے علاوہ ایک شوٹ فلم on the corporate governance was released as well جیپ سیکریٹری ڈاکٹر عرون کمار میتہ نے انتظامی سیکریٹر کے میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ کے دوران جمہ کشمیر میں ریپڈ اسسمنٹ سسٹم کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ تئیر شعبوں کی ایک سو اٹھتھر آن لائن خدمات کو ریپڈ اسسمنٹ سسٹم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جن کے ذریعے انتظامی کے طرف سے لوگوں کو فراہم کی جارے خدمات کے حوالے سے لوگوں کی رائے حاصل کی جائے گی واضح ہے کہ جمہ کشمیر نے ریپڈ اسسمنٹ سسٹم کی یوٹی فہرست میں پہلا مقام حاصل کیا ہوا ہے جب کہ مجموعی طور فہرست میں دوسرا مقام حاصل کیا ہے چیف سیکریٹر نے اس موقع پر افسران کو ہدای دی کہ وہ لوگوں میں ڈیجیٹل خدمات کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کے لیے معقول انتظامات کریں بانی پورا منسپل کانسل کا چناب آج عمل میں لائے گیا چناب بھارتی جنتہ پارٹی کے صدارتی امیدوار بشارت حسین نجار نے تیرہ میں سے آٹھ وارڈ ممروک کے ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی جبکہ منسپل کانسل کے نائب صدر عہدے کے انتخاب میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی اس کامیابی پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ پارٹی وادی کشمیر میں آہستہ آہستہ اپنی جڑے مضبوط کر رہی ہے ملوگی ٹیقہ کاری مہم کے تحت ملک میں عبتہ کورڈ سے بچاک ایک سو چورانوے کروڑ تین تالیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں صحت کی مرکزی وزارت نے کہا کہ کل چودہ لاکھ چورانے ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے گزرستہ چوبیس گھنٹے میں کورڈ کے پانچ ہزار دو سو تین تیس نئے معاملوں کی خبر ملی ہے بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد سرے دست اٹھائیس ہزار آٹھ سو ستاون ہے شفایابی کے شرح فلحال اٹھانوے آشاریا سات دو فیصد ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورڈ کے تین ہزار تین سو پینٹالیس مریض سہتیاب ہوئے ہیں مکانات و شہری ترقی کے پرنسپل سیکریٹری دیرج گپتانیاش نگی لیک کنزرویشن آرگنیزیشن کی دعوت پر گل سر خوشحال سر جیلوں کا دورہ کیا ان کے ہمراہ ایس ایم سی کمیشنر اتھر آمیر خان بھی تھے اس موقع پر پرنسپل سیکریٹری کو جان کاری دی گئی کہ ان جیلوں میں مشن ایساس فیز ٹو کے تحت فلیکشپ کمیونٹی پروگرام کے تحت صفائی ستھائی کا کام جاری ہے پرنسپل سیکریٹری نے نالابل نوشہ رہمے بھی اسی طرح کے کام کا جائزہ لیا بعد میں انہوں نے دونوں جیلوں کی شان ربطہ بحال کرنے کے مقامی لوگوں کو یقین دہانی کرائی زلطرقیاتی کمیشنر کوپوڑا خالد جہانگی نے آج زلطرقیاتی کمیشنر نے کہا بلوک دیوس کے انعقاد کا مقصد دور افتادہ اور سردی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی ترقی سے جڑے معاملات کو بغور سننا اور ان کا بروقت ازالہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ انتظام میں لوگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنے میں سنجیدہ ہے بعد میں ڈیپیٹی کمیشنر نے لوگوں کو ان کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی پرنسپل چیف کمیشنر انکم ٹیکس امرید سر پونم خیرا صدو نے آج ایس ایم سی سینٹرل آفیس کرنگر کا دورہ کیا انہوں نے ایس ایم سی کمیشنر اتھر آمیر خان کی موجودگی میں ایس ایم سی کو کئی ڈسٹ بن مفت فراہم کیے اس موقع پر کمیشنر ایس ایم سی نے پونم خیرا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس جذبے سے ایس ایم سی سینٹرلگر کے اہل کاروں کو خدمات مزید بہتر بنانی کی تحریک حاصل ہوگی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جمہور کشمیر میں پائیدار امن اور تعمیر ترقی تب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب جمہور کشمیر کی خصوصی درجہ واپس دیا جائے گا حلق انتخاب حضرت بل میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جمہور کشمیر کے عوام کو آئینی اور جمہوری حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام نمائندے ہی لوگوں کے مسائل اور مشکلات حل کر سکتے ہیں اس موقع پر پارٹی کے لیڈران علی محمد ساغر ناصر اسلوانی پیر آفاق احمد محمد سعید آخون اور سبیہ قادری نے بھی جلسے سے خطاب کیا شمالی کشمیر کے بانڈی پورا زلے میں ملک کے سب سے بڑے تازہ پانی کے زخیرے ولر جیل کے تحفظ کے سلسلے میں مقامی انتظام نے اس جیل کے تین مورابہ کلومیٹر سے گھاس کو کامیابی کے ساتھ ساپ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں جیل میں پانی زخیرہ کرنے کی صلائد بڑھ گئی ہے جیل کا یہ حصہ زمین کے مضبوط حصے میں تبدیل ہو گیا تھا بڑے پیمانے پر ڈرنجنگ کاروائی کے وجہ سے گھاس سے پاک کیا ہوا علاقہ پانی کا وسیع و عریض علاقہ بن گیا ہے جلہ مجیسٹر ڈاکٹر اویس احمد نے اسے ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمت اللہ کی زیارتگاہ ہوا کے بابا نگری کنگر میں ان کے ایک سو پچیسویں عرسی مبارک کے موقع پر آج عقیدت مندوں کے ایک بڑی تعداد نے حاضر دی عرسی مبارک کے دوسرے روز آج کئی مذہبی شخصیات نے حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمت اللہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر روشن ڈالی عقیدت مندوں نے تقریبات کے اکتتام پر جمعہ کشمیر میں امن و استقام بھائی چارے اور ترقی کے لیے دعا کی جمعہ کشمیر ثقافتی مرکز بڑگام اور سعید حلیم کلچرل فورم خان صاحب بڑگام کے باہم اشتراک سے سعید حلیم مصطفیٰ اورپ حلیم مسکل کی برسی کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر کئی کلمکاروں نے اپنے مقالے پڑھے بعد میں تقریب میں موجود معروف شاعروں نے ایک مشاعرے کا بھی احتمام کیا ڈسٹرک پولیس لائنز بارہ ملاہ میں آئے جمعہ کشمیر کے سرحدی علاقوں سے وابستہ نوجوانوں کے لیے سپیشل کانسٹیبل ڈرائیو کا انعقاد کیا گیا جس میں سینگڑوں کی تعداد میں نوجوانوں نے حصہ لیا اس بھرتی مہی میں دس کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے علاقوں کے نوجوانوں کو ترجیح دی گئی اس موقع پر بھرتی میں شامل نوجوانوں نے مسارت کا اظہار کرتے ہوئی کہا کہ وہ جمعہ کشمیر پولیس میں شامل ہونے کا فقر محسوس کرتے ہیں وزیر عظم نائندر موڈی نے ٹوکیو پارالیمکس چیمپین اوانی لکھارا کو پیرا شوٹنگ عالمی کپ میں سونے کا تمگہ جیتنے پر مبارک بات دی ہے موڈی نے اس اقتعاری کی کامیابی قرار دیا انہوں نے لکھارا کے لیے خواہی ظاہر کی کہ وہ کامیابی کے نئی بلندیاں تیہ کرتی رہیں اور دوسروں کو حوصلہ بخشتی رہیں وزیر عظم نشانباز شریح حرشہ دیوار ددی کو بھی سونے کا تمگہ جیتنے پر مبارک بات دی ہے وزیر عظم نے کہا کہ ان کا عظم واقعی حوصلہ دینے والا ہے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کیا بھارتی نشانباز اوانی لکھارا نے کل ریکارڈ سکور کے ساتھ فرانس میں پیرا شوٹنگ عالمی کپ میں سونے کا تمگہ حاصل کیا ہے اس فتح نے ٹوکیو آلمپک میں سونے کا تمگہ حاصل کرنے والے لکھارا کی جگہ دوہزار چوبیس کے پیرا لیمپکس میں یقینی ہوگی شہری کشمیر سٹیڈیم بانڈی پورا میں نورت کشمیر کرکٹ چیمپینشپ دوہزار بائیس کل اختتام پذیر ہوئی چیمپینشپ کا فائنل بی سی سی بانڈی پورا اور نورت لیون بانڈی پورا کے مابین کھیلا گیا بی سی سی بانڈی پورا نے میچ پانچ وکٹوں سے جیت کر چیمپینشپ کا خطاب حاصل کیا اس موقع پر ایس ایس پی بانڈی پورا محمد زہید بطور مہمانی خصوصی موجود تھے جبکہ چودہ آر آر کے کمانڈنگ آفیسر بھی اس موقع پر موجود تھے محکم موسمیات کی اطلاع کے مطابق وعدی میں آئندہ چوبیس گنٹوں کے دوران موسم آمتہ پر خوشک رہنے کا امکان ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لئے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈیڈی نیوز سرینگر پر لاغ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ